جب بھی دنیا کے سب سے بڑے ساپوں کی بات آتی ہے تو ہمارے من میں اینکونڈا اور پائی تھن جیسے ساپ آتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے ہوں گے امیزون جنگل میں ایک ساپ پایا جاتا تھا جس کا نام ٹائٹینو بوہا تھا ٹائٹینو بوہا ساپ کا استطور دھرتی پر ساٹھ لاکھ سال پہلے تھا یعنی کہ یہ ڈائنوسور کے ختم ہونے کے دس لاکھ سال بعد دھرتی پر پائے جاتے تھے حالانکہ یہ ساپ بھی ڈائنوسور کی طرح دھرتی سے ویلپت ہو چکا ہے اور اس کے جیواشم سب سے پہلے 2009 میں کولمبیا کے لا گواجیرہ کوئلا خدانوں میں ملے تھے یہاں اس کے 28 ڈھانچے ملے تھے اور ان کو جوڑنے کے بعد ان کی لمبائی دیکھ کر ویگیانک بھی حیران ہو گئے تھے یہ ساپ ساؤتھ امریکہ والے حصوں میں پایا جاتا تھا ہو سکتا ہے یہ اور بھی دیشوں میں پایا جاتا ہو لیکن ابھی کہیں اور اس کے جیواشم نہ ملنے کے کارن یہ سپشٹ نہیں ہو پایا ہے ٹائٹینو بوہ ساپ دھرتی پر موجود سب سے بڑی ساپوں کی پرچاتی تھی اور یہ آج کے سمیے میں موجود سب سے بڑے ساپ اینکونڈا سے لمبائی میں لگ بھگ دو گنے اور وزن میں چار گناہ ہوتے تھے ٹائٹینو بوہ ساپ کی لمبائی 40 سے 50 فٹ ہوتی تھی اور وزن 1500 کلوں کے قریب ہوتا تھا ٹائٹینو بوہ ساپ کا اتنا وشالکائے ہونا اس سمیے کے تاپمان کو بتایا جاتا ہے جو کی 90 ڈگری ہوا کرتا تھا اور یہ دھنڈے خون والے جیو جیسے کہ ٹائٹینو بوہ کو بڑھنے کے لیے انکول تاپمان تھا سمیے کے ساتھ ساتھ دھرتی کا تاپمان دھنڈا ہوتا گیا اور یہی اس ساپ کے ولپت ہونے کا بڑا کارن بنا ٹائٹینو بوہ ساپ پوری طرح سے مانسہاری تھا مانا جاتا ہے کہ یہ اپنا زیادہ سمیے پانی کے اندر بتاتا تھا اور یہ مگرمچ کچھوا اور بڑی مچھلیوں کا شکار کرتا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا اینکولڈا بھی اپنا زیادہ تر سمیے پانی میں ہی بتاتا ہے ٹائٹینو بوہ ساپ زہریلا نہیں ہوتا تھا لیکن اس کا وار اتنا زوردار ہوتا تھا کہ ایک ہی وار میں شکار مر جاتا تھا اس کے کاٹنے کی شکتی چار سو آئی بی ایس پرتینچ مانی جاتی ہے ٹائٹینو بوہ آج کل کے بڑے ساپوں جیسے کی اینکولڈا اور پائی تھن کی طرح شکار کو لپیٹ کر اس کا دم گھونٹ کر نہیں مارتا تھا بلکہ شکار کو لپیٹ کر ایک زوردار وار کرتا تھا اور شکار ترنت مر جاتا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ ٹائٹینو بوہ ساپ چاہے جتنا بھی بڑا تھا لیکن یہ بہت کم کھانا کھاتا تھا اس سمیے کے سب سے بڑے ایک مگرمچ کو کھانے کے بعد یہ لگبھگ سال بھر کچھ نہیں کھاتا تھا